موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سارے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو تڑکے والی سیویاں بنانا سکھا ہوں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پیکٹ سیویاں ہے یہ پتلی والی اس پہ 150 گرامز لکھا ہوا تھا 3 ٹیبل سپون بھر کے گھی ہے اگر آپ لوگ کھی نہیں یوز کرنا چاہتے تو ہاف کپ آئل لے لیں 4 ٹیبل سپون شگر ہے یہ آپ کی اپنی مرضی اس سے کم بھی کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ تین الائچیوں کے دانیں نکال کے میں نے ان کو پاورڈر کر لیا تھا پستہ پدام اور کوکونٹ ان میں اب سب سے مین چیزیں ہیں وہ شگر الائچی پاورڈر گھی یا آئل اور سیمیا ہے واقعی پستہ پدام کوکونٹ کھویا جو آپ کا دل چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ اس میں پھر بعد میں ایٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے گھی یہ پیکل چاہے تو پھر اس کے اندر سیمیاں تھا لیں گے گھی یوز کرنے کا فائدہ ہے کہ اس کی خوشبو اچھی آتی ہے اور پھر اگر آپ لوگوں کے گھر میں بچے ہیں تو گھی اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے اگر آپ لوگوں کو گھی بنانے نہیں آتا تو میں ڈسکرپشن میں لنک ایٹ کر دیتی ہوں آپ وہاں سے دیکھ لیے گا میں نے ویڈیو بنائی تھی پہلے اس پہ گھی ملٹ ہو گیا اب اس کے اندر سیمیاں اس کو تھوڑی دیر فرائد کریں گے براؤن ہو جائیں تھوڑی سی تیز آگ نہیں رکھنی میڈیم تو لو فلیم رکھنی ہے یہ مکس ہو گیا اچھی طرح اب اس کے اندر 1 فور کپ پانی دالیں گے مینز ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کم اور پھر اس کو بلکل دم پہ رکھ دیں گے زیادہ پانی نہیں دالنا ورنہ یہ بلکل بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور چھپک جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو ابھی بس ہم 1 فور کپ ایڈ کریں گے یہ براؤن ہو گئی ہے اب اس کے اندر چینی کوکنٹ اور پستہ پادام اور الائچی پاورڈر دال دیں گے ہلکیاں کر دیں بلکل ورنہ یہ بہت جلدی جل بھی سکتی ہیں دو منٹ ہو گئے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے سیمیاں بھی گلی نہیں ہیں تو میں اس میں 1 فور کپ اور پانی دالوں گے اور پھر اس کو بلکل ہلکی آگ پہ دم پہ میں رکھوں گی اسے ہر کچھ سیکنڈ بات آپ اس کو مکس ضرور کر لیا کریں تاکہ نیچے نہ لگ جائے اگر ہمیں اور ضرورت پڑی پانی کی تو دالیں گے مرنا نہیں دو منٹ ہو گئے سیمیاں ریڈی ہیں بلکل گی اور الائچی پاوڈر کی ملکے جو خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست آ رہی ہے آپ لوگ بھی الائچی کے دانیں دالنے کے بجائے اگر پھیس کے اس کو دالیں گے تو کافی اچھی خوشبو آئے گی اس کی اور ٹیسٹ بھی اب میں اس کو ڈش آٹ کر لیتی ہوں بہت ہی مزیدار تڑکے والی سیمیاں ریڈی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی بس اس کو بناتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنے میں نے ٹوٹل ہاف کپ ایٹ کیا تھا وان فور وان فور کر کے تو آپ بھی اگر آپ کی ہاف کپ ڈالنے کے بعد بھی سیمیاں تھوڑی سکت ہیں تو آپ وان فور کپ اور پانی دالنے جب تک کہ یہ گل نہیں جاتی اور یہ جو سیمیاں کے پیکٹ ہوتے ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ سرا جلدی کل جاتی ہیں کچھ دیر سے گلتی ہیں اس وجہ سے بھی بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں تاکہ سیمیاں جو ہے اور کوک نہ ہو جائیں ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن تبائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ